بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آندھی یا بادل کا دن ہوتا تو آپ کے چہرہ مبارک پر اس کا اثر پہچانا جا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضطراب کے عالم میں کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے پھر جب بارش پر سنا شروع ہو جاتی تو آپ اس سے خوش ہو جاتے اور وہ پہلی کیفیت آپ سے دور ہو جاتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایک بار آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں ڈر گیا کہ یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کر دیا گیا ہو اور بارش کو دیکھ لیتے تو فرماتے رحمت ہے شریک بن ابی نمر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جمعہ کے ایک روز آدمی اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوا جو دار القضاء کی طرف سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس نے کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کیا پھر کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال مویشی حلاق ہو گئے اور راستے منقطع ہو چکے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں بارش عطا کرے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے پھر کہا اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما اے اللہ ہمیں بارش سے نواز دے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہم آسمان میں نہ کوئی گٹا دیکھ رہے تھے اور نہ بادل کا کوئی ٹکڑا ہمارے اور صلح پہاڑ کے درمیان کوئی گار نہ تھا نہ محلہ پھر اس کے پیچھے سے ڈال جیسی چھوٹی سی بدلی اٹھی جب وہ آسمان کے وسط میں پہنچی تو پھیل گئی پھر وہ برسی اللہ کی قسم ہم نے ہفتہ بار سورج نہ دیکھا پھر اگلے جمعہ اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس نے کھڑے کھڑے آپ کی طرف روح کر کے کہا اے اللہ کے رسول بارش کی قسرت سے مال مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہم سے بارش روک لے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے پھر فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا ہم پر نہیں اے اللہ پہاڑوں پر ٹیلوں پر وادیوں کے اندر ندیوں میں اور درخت اگنے کے مقامات پر برسا کہا فوراں بادل چھٹ گئے اور ہم مسجد سے نکلے تو دوپ میں چل رہے تھے دوپ میں چھٹ گئے